لارڈ نبتہ تڑے چین لارڈ نبتہ تڑے چین اسلام علیکم ویلکم ٹو 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 ٹیز کلیکشن سرگودہ آج ہم نے جانا ہے بزار کچھ آئیٹمز جو ہیں وہ ہمارے ہو گئے ہیں شوٹ انڈر گارمنٹس کے تو وہ ہم ان کو پورا کریں گے اپنے سٹاک کو تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی ہم کیا کہتے ہیں اس کو اپنی بچت کے لیے یہ کریں کہ جو ہمارے پاس نمبرز ہیں نا وہ ہیں زیادہ والے جو فورٹی فور اور فورٹی ایٹ ایسے تقریبا وہی باقی بچ گئے ہیں تو پھر ہم نے کیا سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ ان کے بدلے انہیں ایکسچینج کر کے تو ہم جو ہیں اپنے جو نمبرز ہیں نا پراز کے وہ ہم ان کو ریپلیس کروالے ان سے تو جہاں سے ہم لیتے ہیں وہیں جائیں گے اور پھر وہاں سے اس کو چینج کروا کے لے آئیں گے ٹھیک ہے تو کلر بھی وہ ایک ہی جیسے ہیں تو وہ بک نہیں رہے اب تھوڑا سا اس کا ایشیو سا ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایکسچینج کر لاتے ہیں جیسے بزار جائیں گے وہاں سے بھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گی آج ہم آپ کو بزار کی بھی سیر کروائیں گے کچھ میں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے کچھ میں نے ٹی ڈاٹ شیز کے لیے چیزیں لینی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو آج سرگودہ کے بزار کی بھی جو ہے وہ سیر کروائیں گے دکھائیں گے کہ سرگودہ کا بزار کیسا ہے ماشاءاللہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ہمارے بزار میں تھوک کی دکانیں بھی ہیں اور دوسری ہر قسم کی چیزیں آپ کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں اور ڈسٹنس بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا سرگودہ جو ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے اور جس طرح لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں جگہ بہت دور دور ہے اسی طرح اس کے برقس جو ہے وہ سرگودہ کی جو جگہیں ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک سڑک سے نکلو دوسری سڑک پہ پہنچو اور سارا کچھ تقریباً آپ کو وہیں پہ آویلیبل ہو جاتا ہے میرا گھر جو اب اکبال کا لونی میں ہے وہ ذرا تھوڑا سا دور ہے وہ اتنا ہے کہ بس اگر واک کرنا چاہیں تو واک کرتے بھی چلے جاتے ہیں بزار میں لیکن اگر تھکے میں ہوں اور نہ دل چاہے تو پھر ہم رکشہ یا موٹر سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی جو ہے وہ کلیکشن جو میں نے کرنی ہے کون کون سی چیزیں جو میں نے اکٹھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم انڈر گارمنٹس کا کرتے ہیں یہ ہے جی ایک یہ ہے اور ایک یہ ورائٹی ہے جو ہم نے ایکسچینج کرنی ہے تو یہ والا جو ہے یہ ہے ہماری ہوزری کی ورائٹی یہ ہوزری کی ورائٹی ہے اس میں 42 ہے 42 42 یہ سارے 42 ہیں سب تو ہم نے ان کو ایکسچینج کروانا ہے اور دوسرا جو ہے ہماری جو ورائٹی ہے وہ ہے جرسی کی یہ ہے جرسی کی ورائٹی اس کے اندر بھی سارے جو ہیں ایک ہی جیسے نمبرز جو بقایا جو رہ گئے ہیں واقعی جو چھوٹے تھے اور مختلف تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ایکسچینج کروانا ہے تو ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ایک لفاف میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو لے کے جا سکیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ میرے کی شاپنگ کرنی ہے ماشاءاللہ روزیں آنے والے ہیں تو روزوں میں تو بلکل نہیں جایا جائے گا باہر نکلانی جائے گا گھر سے اس سے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چیزیں اکٹھی کر لینی ہے اپنی شاپنگ ٹی ڈوٹ چیز کے لئے بھی اور جو شادی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری فیملی میں شادی ہے تو پھر ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے تو وہ بھی ہم تیاری جو ہے کر لیں گے روزوں سے پہلے اور پھر گرمی بہت تیز آ جائے گی پھر گرمی میں جانا بزار بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم نے ایک شاست کی سوچ ہے کہ بھئی ہم سارا کچھ جتنا بھی کام ہے نا ہمارا بزار کا تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم سارا جو ہے وہ نبٹا لیں گرمی آنے سے پہلے اور روزے آنے سے پہلے تو روزوں کا جو مہینہ ہے وہ خالص عبادت کا مہینہ ہے تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں اور تھوڑا سا جو ٹائم بچتا ہے وہ ہم نے اپنے ٹی ڈاٹ شیز کو بھی دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کو بھی دینا ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم آپ کو اپنی ساری جتنی بھی ہماری شاپنگ ہے وہ بھی دکھائیں اور پھر ہم اپنا جتنی بھی ہماری ہوتی ہے ساری روٹین ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے پھر اب ہم ملتے ہیں آپ کو بزار میں اوکے جی لیں جی پہنچ گئے تھے بزار سب سے پہلے ہم گئے تھے وہاں پہ انگر گارمنٹس کے اس میں یہ دیکھیں اب یہ ہے جہاں سے یہ ورائیڈیا آپ دیکھیں بہت اچھی تھی سلے زلائے فروکس بھی ہیں میکسیڈ بھی ہیں سارا کچھ ہے ان کے پاس سب کچھ تھا اور کولیٹی وائز بھی بہت اچھی دکھانی اچھی تھی یہ میری دبرانی ان کے صدار ہیں امی کی دکھان تھی تو وہیں پہ ہم غیر رہن سے ہم نے جسور پہنچ چیز کر لیا تھا یہ کلرز ہیں چکھیں کہ میں نے سوک لیا اس میں یہ والے کلرز اور تھیں اور یہ پرکس ہیں جوسہ لونڈ بٹا تڑے میں لونڈ بٹا تڑے میں چھے لونڈ بٹا لونڈ بٹا رہ مراما یہ ہے پچھانا تیما کے دکھائیں یہ آیا ہے یہ یہاں سے میں نے ایک سوٹ کری جاتا تھا یہاں بہت اچھی میچنی سب کچھ کنگا تھا بہت زبردست رائی بھی تھا اس کے بعد گھر کی چیزیں گھر کی چیزوں کے لیے یہ ویڈیو کے لیے بنانے کے لیے اچھے اچھے سے چمچ کری دے تھے کچھ چیزیں جو شارٹ ہیں گھر کے اندر وہ لے کی آئے ہیں خریداری کرتے کرتے شام ہو گئی اور واپس آکے اب میں آپ کو جیتی ہوں جی اب ہے گھر آ گئی تھی میں اور یہ میں نے اپنا دوبتہ دھال دیا خوشک ہونے کی تھی بہت تھک گئی تھی تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں یہ دوبتہ خوشک ہو رہا ہے یہاں پہ میرا گلہ تھا یہ ڈائیک رہا ہے یہ دیکھیں یہ سوٹ لیا میں نے اپنا یہ ہے دوبتہ کمیز اس کے ساتھ شلوار یہ ہے گریپ کی اور ایک سوٹ یہ ہے باقی ہے اس کا ٹی ڈال اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایکسچینج کرواؤں گی تو وہ بھی ہم نے ایکسچینج کروالی ہیں یہ ساری یہ سارا جہاں وہ کام ہو گیا ہے باقی دوسرے لفافے میں سارا کچھ ہے وہ بھی میں آپ کو وقتاً پا وقتاً دکھاتی رہوں گی ٹھیک ہے جی اوکے جی یہ تھا آج کا بلوگ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہم نے خریدے تھے چمچے چمچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا یہ بہت پیارا تھا یہ مجھے چھوڑنے کا دل ہی نہیں کیا یہ والا چمچہ یہ دیکھیں یہ ہے اور اور کہاں کیا وہ ایک یہ آئلنگ کے لیے یہ والا لیا اچھا ہے یہ وہ پیچھے وڈن ہے اور آگے یہ والا ہے اسی طرح یہ دوسرا بھی جو ہے نا وڈگ ہے پیچھے سے مضبوط ہے اور پتہ جائے وہ سکار نکال کے دکھاؤں وڈیو بنانے کے لیے نا عجیب عجیب سے وہ چمچ استعمال کرتی تھی نا میں تو وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے تو یہ دیکھیں یہ میں لے کے آئی ہوں چمچ ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے تین تین چمچ لے کے آئی ہوں خراب ہو گئے تھے بالکل ٹھیک ہو گیا جی یہ تھی میری شاپنگ آج کی یلو باقی میچنگ کے لیے جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی اور پیچ جس کے اوپر لگنا تھا وہ سارا کچھ میں جب وہ بن کے آئے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری اپ ڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی اوکے جی یہ تھا آج کا ولوگ اوکے جی اللہ حافظ